بچپن میں ہم دو سے ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر تجھے شیر کھا جائے یا پھر ویل مچھلی ہڑپ کر جائے دونوں میں سے کیا چوز کروگے اوویسلی کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی یہ پوچھا جاتا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ ڈر کس کا لگتا ہے چلیں یہ سوال تو بچگانا لگتا ہے لیکن ایکنومکس میں ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب ہم انفلیشن اور انیمپلائیمنٹ کو دیکھتے ہیں یعنی کہ مہنگائی اور بے روزگاری جس میں ہمیں اکثر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں شیر کا شکار بننا ہے یا پھر ویل مچھلی کا نوالہ بننا ہے ایکنومکس میں مہنگائی اور بے روزگاری کے اس الٹے تعلق کو کہتے ہیں کرو سو آج کی ہماری پروفٹ ایکنومکس کے لاس ہے فلپس کرو کے بارے میں جس میں ہم صرف مہنگائی اور بے روزگاری کو یہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ایزا ہول ایکنومکس ایزا سائنس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے سچ سچ بتائیے آپ کو میں یاد آئے نشرت کے بچے بچے بست لئی کان نے ان کے مرگ کی ہے کہ… اب بچے 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 یہ سین فلم ان ڈیسنٹ پرپوزل کا تھا ہلکی سی فوش فلم تھی اس لیے آپ کے بھائی نے چار مرتبہ دیکھی اس سین میں آرکیٹیکچر کا ایک پروفیسر اپنے سٹوڈنٹس میں ولولا پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہر اینٹ کچھ نہ کچھ بننا چاہتی ہے ایکنومکس میں بھی معیشت میں بار بار نظر آنے والا ڈیٹا ایک تھیوری بننا چاہتا ہے محض ڈیٹے تک محدود نہیں رہنا چاہتا وہ ڈیٹا بھی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر تھیوری بنوں گا اب ایکنومسٹ بل فلپس نے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ تو بتا دیا کہ مہنگائی اور بیروزگاری کے درمیان ایک الٹا تعلق ہے لیکن وہ اس پر کوئی جامعہ تھیوری نہ دے سکے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک دنیا معاشیات میں ایکنومسٹ میں یہ بحث رہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اینٹ امارت صحیح سے نہیں بن پا رہی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق دراصل ہے کیا فلپ صاحب نے بھی جب ادھر ادھر سے ڈیٹا دیکھا برطانیہ وغیرہ کا ڈیٹا دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ جب جب مہنگائی اوپر رہی ہے تب تب بیروزگاری نیچے رہی ہے اب اس گراف کو ہی دیکھ لیجئے وائی ایکسز پہ ہے انفلیشن اور ایکس ایکسز پہ ہے انیمپلائیمنٹ فلپ صاحب نے ان تمام ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھا اور ایک امارت بنانے کی کوشش کی اس کرو کی شکل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ کا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب جب بیروزگاری میں کمی واقعہ ہوتی ہے تب تب معاوضوں، تنخاؤں اور عجرتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ روزگار کی تلاش میں ٹیلنٹ پول محدود ہو جاتا ہے اور ٹیلنٹ پول سے میری مراد صرف آئی ٹی انجینئرز، میکینیکل انجینئرز، ڈینٹسٹ اور کارڈیالوجسٹ ہی نہیں بلکہ ورکنگ کلاس بھی ہے آپ نے اپنے بہت سے شودے ذمہ دار دوستوں کو انتہائی بشرمی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار آپ ان پرانے ریٹس پر مزارے ہمارے پاس کام نہیں کرتے آپ ان پرانی تنخاؤں پر مزارے ہمارے پاس کام نہیں کرتے کیونکہ پاس میں ایک فیکٹری کل گئی ہے جہاں انہیں زیادہ عجرت پر کام مل جاتا ہے اب یہ جب تنخاؤں عجرتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ان فیکٹریوں کی آپریشنل کاسٹ بڑھ جاتی ہے جسے یہ پاس آن کر دیتے ہیں اپنے کنزیومرز پر جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اب اس گندے سے ٹریڈ آف سے ایکانومی کے مینجرز، وزرائے خزانہ وغیرہ کسی حد تک مطمئن ہو گئے کہ اس تعلق کے دونوں سرے ہمارے ہاتھ میں ہیں یعنی کہ اگر بیروزگاری میں کمی لانی ہے تو مہنگائی کو ایک قابل برداشت حد تک بڑھا دیا جائے ساٹھ کی دہائی میں یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ فسکل سٹیملس یعنی کہ سرکار کی جانب سے ایکانومی میں جان ڈالنے کے لیے اگر ایک خطیر رقم قرچ کی جائے گی تو وہ اپنے ساتھ مہنگائی لے کر آئے گی مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک ڈیم بنانا ہے تو انجینئر سے لے کے لیبر تک آپ کو لوگ ہائر کرنے پڑیں گے وہ بھی اچھی تنخاؤں پر اور اگر ان لوگوں نے اپنی تنخاؤں میں سے گاڑی لینی ہے یا بیما پالیسی کروانی ہے تو اس سیکٹر میں بھی حرکت ہوگی ان کو بھی اپنے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا اور یوں ویجز کے بل بڑھ جائیں گے جس سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا اب یہاں بھی ایک ڈسٹربنگ سا تعلق آ گیا یعنی کہ جہاں جہاں معاشی ترقی ہوگی وہاں وہاں مہنگائی بھی ہوگی اب اس فارمولے کے تحت حکومتوں نے ایک سٹاپ گو سٹاپ گو سٹاپ گو کی پالیسی اپنائی یعنی کہ اپنے ذہن میں مہنگائی کا ایک ٹارگٹ رکھا اور وہاں تک معاشی ترقی کروا دی اور بعد میں اس تناسب کو برقرار رکھا اب ستر کی دہائی میں امریکہ اور دیگر بہت سے ملکوں میں ہونے لگی سٹیک فلیشن یعنی کہ ہائے انیمپلائیمنٹ اور ہائے انفلیشن تو فلپس کرو تو ہو گیا چل اب ستر کی دہائی میں ہوا کیا تھا ستر کی دہائی میں ہوا تھا اوپیک آئل شاک انیس سو تہتر میں اوپیک پہلی مرتبہ کھل کر دنیا کے سامنے منظر عام پر آیا تھا اور اس نے کہا تھا لو جی سستہ تیل گیا مک اب تیل ہوگا مہنگا اور اس کے اثرات دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھی نظر آئے سٹیک فلیشن کی شکل میں کیونکہ یہاں پر مہنگائی کسی لوکل لیبر کی وجہ سے تو نہیں تھی بلکہ ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے تھی یہاں پہ اب ہلکا سا فرق ہے ایکنومکس اور باقی سائنسز میں اب دوسری سائنسز میں ہم یہاں پر مثال لے لیتے ہیں کیمسٹری کی مثال کے طور پہ نمک یعنی کہ سوڈیم کلورائیڈ کیسے بنتا ہے تھوڑا کاؤسٹیک سوڈا لگتا ہے تھوڑا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ لگتا ہے اچھی کنڈیشنز بنائی جاتی ہیں اور بن جاتا ہے نمک اور پانی اس پروسس کو آپ چاہے امریکہ میں کر لیں چاہے برطانیہ میں کر لیں چاہے چین میں کر لیں چاہے پاکستان میں کر لیں چاہے کسور میں کر لیں چاہے خوشاب میں کر لیں نتیجہ یہی آئے گا اگر آپ نے یہی دونوں چیزیں ایڈ کی ہیں اور یہی کنڈیشنز ہیں ایکنومکس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کنٹرول لیب انوائرمنٹ تو یہاں ہوتا ہی نہیں اور ویریبلز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان تعلق آپ ماب نہیں سکتے تو آپ نے ستم ذریفی دیکھی ہے کہ جس ریلیشنشپ کو تھیوری بنانے کے لیے ایکنومسٹ آپس میں لڑ رہے تھے وہ ریلیشنشپ ہی ٹوٹ گیا تو اگر ہم فلپس کرو کی بات کریں تو وہ صرف ایکزوجنس چھوکس جیسے کہ تیل کی قیمتوں کا بڑھ جانا اس کی وجہ سے ہی نہیں ٹوٹا تھا بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فیکٹرز تھے فلپس کرو میں ان فیکٹرز میں سرے فیرست ہے ورکرز کی ایکسپیکٹیشنس یعنی کہ توقعات توقعات کس بارے میں مہنگائی کے بارے میں بہت سے ورکرز کے ایمپلائیمنٹ ڈیسیئنس بیس کرتے ہیں ان کی توقعات پر یعنی کہ فیوچر میں ہونے والی انفلیشن کے بارے میں آپ اپنے اردگیت نظر دھڑائیں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو بظاہر تو بے روزگار نظر آتے ہیں لیکن اگر وہ چاہتے تو انہیں نوکری مل سکتی تھی لیکن ان کے مطابق آنے والی انفلیشن میں یہ نوکری گھاٹے کا سودہ ہے پایا گیا کہ شورٹ رن میں تو فیلپس کرو میئر کی جا سکتی ہے لیکن لانگ رن میں یہ ٹوٹ جاتی ہے یہاں شورٹ رن اور لانگ رن کوئی انگریزی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایکنومکس میں یہ ٹرمز ہیں اور ان دونوں کا سپیسیفک مطلب ہوتا ہے فیلپس کرو کے کانٹیکسٹ میں جس میں تنخائیں سٹکی ہوتی ہیں یعنی کہ منجمد ہوتی ہیں جنہوں نے چیزوں کے بدلنے کے باوجود اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہوتا جبکہ لانگ رن میں صورتحال فرق ہوتی ہے اس میں ویجز نے اپنے آپ کو چیزوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر لیا ہوتا ہے اب فرض کریں کہ ایک سوفیر بنانے والی کمپنی ہے جس کا آفس لاہور میں ہے اور وہ سوفیر بناتے ہیں اپنے کسی امریکن کلائنٹ کے لیے اور اس کے عوض جو معاوضہ وصول کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈالرز میں اب فرض کریں کہ اس کمپنی کا مہانہ منافع ہے دس ہزار ڈالرز اب اگر ایک ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں ایک سو پچاس روپے کا ہے تو اس کمپنی کا مہانہ منافع ہوتا ہے پندھنا لاکھ روپے اور اگر ڈالر کی قدر روپے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے دھائی سو روپے کا تو ایک دم سے اس کمپنی کے منافع میں اضافہ ہوگا مزید دس لاکھ روپے کا اور یہ چلا جائے گا پچیس لاکھ روپے پر اچھا اس اضافے کے اگینسٹ کمپنی کو نہ تو کسی قسم کے کوئی اضافی اخراجات برداشت کرنے پڑے نہ بجلی کے ایکسٹرا بلز ادا کرنے پڑے نہ اپنے جو سوفوئر انجینئرز تھے انہیں کوئی اضافی تنخواہ دینا پڑی یوں منافع میں یہ جو کلین اضافہ ہوا یہ ہوتا ہے شورٹ رن میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ رن میں کیا ہوتا ہے اب کمپنی تو محاوظہ وصول کر رہی ہے ڈالرز میں لیکن کمپنی جن لوگوں کو امپلائی کرتی ہے جیسے کہ سوفوئر انجینئرز اکاؤنٹنٹس پینز وہ تو پاکستان کی محشت میں ہی رہ رہے ہیں اب جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا تو الٹی میٹلی پیٹل بھی مہنگا ہو جائے گا کیونکہ پیٹل ہم کرتے ہیں امپورٹ اور اگر پیٹل مہنگا ہوگا تو الٹی میٹلی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو اسی اکاؤنٹنٹ اسی سوفوئر انجینئر اسی پین کے ذاتی اخراجات میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور یہ ایک خاص پوائنٹ پہ آکے اپنے امپلائیر کو کہیں گے تنخواہ ودا ورنہ فکر ہم جا رہے ہیں کسی اور فرم میں تو یوں الٹی میٹلی امپلائیر کو ان کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی اور وہ جو دس لاکھ روپے کا منافع میں کلین اضافہ ہو رہا تھا وہ اب شاید دس لاکھ نہیں رہ جائے گا یہ سب ہوتا ہے لانگ رن میں بہت سے اکاؤنومسٹ کہتے ہیں کہ معیشت میں ایک خاص شرح بیروزگاری کی نیچرل ہے اس سے ملتا جلتا کونسپٹ آئیڈنٹیکل نہیں امریکن اکاؤنومسٹ استعمال کرتے ہیں نائیرو کا یعنی کہ نون ایکسلیریٹنگ انفلیشن ریٹ آف انیمپلائیمنٹ ان کے خیال میں لانگ رن میں بیروزگاری کی شرح نیرو کے لیول تک جاتی ہے جو کہ گراف میں ہوتا ہے ایک سیدھی لکیر کی شگل میں اور اس پوائنٹ پر بیروزگاری اور انفلیشن میں تعلق ٹوٹ سا جاتا ہے ہاں البتہ یہ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ اگر بیروزگاری کی شرح نیرو کے لیول سے بھی نیچے آ جاتی ہے تو مہنگائی بڑھنے کا خچہ بڑھ جاتا ہے وہی پرانی والی فلپس کرو کی ریزننگ کے تحت اگرچہ فلپس کرو میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے بہت سے مرکزی بینک اور فائنانس منسٹریز اس کو کسی نہ کسی شکل میں استعمال کرتے ہیں بیروزگاری کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سو آج ہم نے دیکھا انفلیشن کو انیمپلائیمنٹ کو اور ایکنومکس ایز ای سائنس کو کہ یہ کتنا پہچیدہ مضمون ہو سکتا ہے ہاں بھئی سمجھ آئی یا پچھلی بھی گئی اور اگر پچھلی بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ فلپس کرو والوں کو بھی بہت دیر بعد جا کے سمجھ آئی تھی